آپ کو ہم دکھائیں گے پاکڑ کی دو تصویریں پہلی تصویر مہشپور کی ہے جہاں ایک پل دھس گیا ہے جو دوسری تصویر دھولیان کی ہے جہاں پوٹی ماری بریچ کی سڑک دھس گئی ہے اور اس وجہ سے کئی گاؤں کا سمپرک مکھیالے سے ٹوٹ گیا ہے تو لگاتار ہو رہی بارش کا نتیجہ ہے کہ جگہ جگہ پر پل ٹوٹنے کی خبر مل رہی ہے سڑک دھس گئی ہے یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھاری بارش کے وجہ سے یہ پل ٹوٹا ہے مہشپور میں کروڑوں کی لاغت سے بنا پل ٹوٹ گیا ہے اور وہی سڑک جو پوری طرح سے دھس گئی ہے تو لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے سوبے میں تباہی مچی ہوئی ہے یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکڑ کے مہشپور کی جہاں پر پل ٹوٹنے کے وجہ سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے دوسری تصویر بھی پاکڑ کی ہے جہاں سڑک دھسنے سے پریشانی بنی ہوئی ہے تو لگاتار رج میں بارش ہو رہی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ تباہی مچی ہے تو بتائیں آپ کو کہ پاکڑ میں مہشپور کے چندل مارا گاؤں کے پاس اس بانچلوئی پل بارش میں دھست ہو گیا ہے جس سے آوچہ ہی بادیت ہو گئی ہے کروڑوں کی لاغت سے بنا پل برسات میں بہ گیا ہے جس سے چندل مارا اور مہشپور کا سمپرک ٹوٹ گیا ہے جمال کنسٹرکشن کے دوارہ 2015 میں قریب 7 کروڑ کی لاغت سے اس پل کا نرمان کیا گیا تھا اور وہیں آپ کو بتائیں کہ جھارکن کو پشم بنگال سے جوڑنے والی پاکڑ دھولیانا مکھے سڑک پوٹی ماری بریج کے پاس دونوں کنارے کی زمین دھس گئی ہے بھاری بارش کے کارن سڑک دھست ہو جانے سے آوگمن پرابہت ہو گیا ہے کروڑوں کی لاغت سے بنی اس سڑک کے دھست ہونے سے اس کی گنوطہ پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں تو ایک طرف جہاں پاکڑ مک کے مہشپور میں پل کے ٹوٹنے سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے وہیں سڑک کی تصویر آپ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف سے سڑک دھست گئی ہے تو لگاتار ہو رہی بارش کا نتیجہ ہے کہ تباہی مچی ہوئی ہے پورے راج میں ایک طرف پل ٹوٹ گیا ہے جس سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے مکھے شہر کا اور دوسرے طرف سڑک دھستنے سے بھی لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ پاکڑ سے سیوگی جہدیف آن لائن پر ہے جہدیف تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں مہشپور پل جو پوری طریقے سے ٹوٹ چکا ہے سڑکے دھست چکی ہے جی رہا سا یہ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ لگاتار جس طرح سے پاریس ہو رہی ہے پاریس کے چلتے پاکڑ کا لائف لائن کہہ جانے والا ہے دھلیاں پسچی منگا جوڑتی ہے یہ سرک جو چاندھپور کے پاس بنی ہے اس کا وہاں دھرت ہو گیا ہے سرک جس کے چلتے آبا گمان چھپ ہو گیا ہے جبکہ پورے بجار بھی اس سے پڑھابیت ہوئے ہیں جو مہشپور پرکھنڈ میں بنی ہوئی ہے چنڈال مارا کے پاس ایک پول جو آج بھان گیا دو پایا اس کا دھل گیا اس پین بھی ٹوڑ گیا اور سمپر ٹوڑ گیا ایک دوسرے گھاؤں سے یہ لگ بھاک دوہجہ پندرہ میں بن کے تیار ہوا تھا اور یہ جمال کنسٹریکشن نام کے سمویدس نے یہ پول کا نظمان کروایا تھا لگ بھاک سات کروڑ کے رکیہ سے بنا ہوا یہ پول دھرت ہو گیا سات کروڑ کی لاغت سے بنا یہ پول مشکل سے چار دنوں کی بارش نہیں جیل پایا اور دکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے پول دھز گیا ہے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے اب آنے جانے کا کوئی دوسرا راستہ ہے یا نہیں جیدے جی ابھی اس علاقے میں بھی ویڈیو اور وہاں کا تھانا پروباری اس جہاں پر جا کے اوچک در ایکشن کرنے کے بعد اس علاقہ میں بیرکیٹنگ کر دیا گیا ہے اس گراؤں سے اس گراؤں آنے کے لیے ابھی تک کوئی بیکلسک بیوستہ نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اس گراؤں سے اس گراؤں کو جھوڑنے کے لیے یہ پول بنایا گیا تھا اور اس کے بعد یہ گھڑنا گھڑی ہے اور ابھی جیلہ پرساسا اپنے اسطر سے جانت کر وہاں صاحب نہوں کی بیوستہ کی جائے گی جیدیو ابھی کیا استیتی ہے وہاں پر بارش کی یہ ابھی بھی لگاتار بارش گر رہی ہے اور یہ بات مانے تو یہ پورا علاقہ جو باکر مقصیل تھانا چھتری علاقہ جو یہ پورا پانی میں ہو گیا ہے جل مگ میں ہو گیا ہے اور رہت سامگری کے لیے بھی لوگ پریسان ہو رہے ہیں جیلہ پرساسا اپنے اسطر سے انہیں کبائیت شروع کر گیا ہے کال فری نمبر بھی جاری کیا گیا ہے پورا علاقہ میں بار پروحبید 7 سے 8 پنچاک میں کافی پانی پانی روز گیا ہے چلی بہت بہت شکریہ جہدیو جانکاری کے لیے تو لگاتار ہو رہی بارش کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر پل پوری طریقے سے ٹوٹ چکا ہے کوئی ویکلپک راستہ نہیں ہے جس کا لوگ استعمال کر سکے سمپرک ٹوٹ گیا ہے دوسرے گاؤں سے اور دوسری تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکر کی ہے جہاں پر سڑک دونوں طرف سے دھس گئی ہے پاکر کی ہے